آج میں موجود ہوں راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جس کا شمار پاکستان کے چند خوبصورت ترین وینیوز میں ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ سٹیڈیم کے باہر کے مناظر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بہت ہی کنجسٹڈ جگہ ہے کسی بھی کرکٹ سٹیڈیم میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بہت واسٹ میدان ملتا ہے بہت کھلی جگہ ملتی ہے پارکنگ کے لیے بھی اور تمام تر انتظامات کے لیے بھی لیکن اپیرنٹلی راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں جو روڈ سے انٹر ہونے کی جگہ ہے جو تمام تر گیٹس لگے ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں بھی اپارٹ فرم دا فاک کہ آپ کو سٹینڈز بہتر کرنے ہیں آپ کو اپنے سٹیڈیم کی آؤٹلوک بھی بہتر کرنی ہے کہ آپ کے سٹیڈیم دکھنے میں بہتر لگیں دوہزار آٹھ میں جب پاکستان نے چیمپینس ٹروفی ہوسٹ کرنی تھی تب راول پنڈی سٹیڈیم کی اس مین بیلڈنگ کو رینویٹ کیا گیا تھا یہاں پر مختلف زونز جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پاکستان ٹرکٹ بورڈ نے زونز بنائے تھے اب ہم آتے ہیں راول پنڈی سٹیڈیم کی طرف کہاں کہاں رینویشن کا کام ہونا ہے ابھی تک کام کیوں نہیں شروع ہو پایا پی سی بی کیا پلان رکھتا ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ پنڈی سٹیڈیم کے چار ایسے انکلویرز جہاں آلڈری سٹنگ لگ چکی ہے فر اگزامپل عمران خان جعوید میاداد انکلویر یعنی جہاں آلڈری کرسیاں موجود تھی ان انکلویرز کو کچھ حد تک رینویٹ یہ کیا جانے کا پلان ہے کہ شاید یہاں پر اب ڈبل ٹیئر سٹینڈ بنایا جائے گا انہی کرسیوں میں اضافہ کر کے اوپر جو ہے تھوڑا سا اس کا موڈل جو ہے وہ چینج کر دی جائے گا اس کے علاوہ باقی چار ایسے انکلویرز ہیں جن میں میران بکش انکلویرز شوئے بختر یاسر عرفات انکلویرز کہ جہاں پر کرسیاں نہیں ہیں تو یہاں پر تو سٹریٹ اوئے چیڈز لگانی ہیں جبکہ یہ جو آپ کے سامنے انکلویر موجود ہے ازر محمود انکلویر یہاں پر بھی جو پیچھے آپ کو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے اس بلڈنگ کو توڑ کر یہاں پر ڈبل ٹیئر سٹینڈ بنایا جائے گا میڈیا بلڈنگ میں تو اوپیسلی نئی بلڈنگ ہے کسی قسم کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ازر محمود اور جاوید اختر انکلویر یہ دو انکلویر آپ کے سامنے ہیں جہاں پر آپ ڈبل ٹیئر سٹینڈ دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ پی سی بھی یہ چاہ رہا ہے کہ جو باقی انکلویرز ہیں جہاں بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر کیونکہ کسی بھی گراؤنڈ میں ماچز دیکھنے کے لیے سب سے پہلی شرطی یہ ہوتی ہے کہ آپ اٹلیسٹ بہتر ویو سے بہتر انداز سے بیٹھ کر ماچز دیکھ سکیں اور جہاں بہتر ویو کی بات کر رہے ہیں تو یہ راول پنڈی اسکیڈیم کی تھرڈ فلور گیلری آپ کے سامنے ہیں یہاں پر بھی بیٹھنے کے لیے کوئی خاطر خان انتظامات نہیں ہیں پی سی بھی یہی چاہے گا کہ تھرڈ فلور گیلری پر بھی سیٹنگز لگائی جائیں اس کے علاوہ جو سامنے آپ کے سائیڈ سکرین ہے اس سائیڈ سکرین کو بھی بہتر کیا جائے گا یہاں پر یہ بہت ہی پرانی اور خستہ حال کی سائیڈ سکرین ہے ان کو بھی بہتر کیا جائے گا جبکہ ڈگنٹریز کی بات کریں جہاں وی آئی پی لوگ بیٹھ کے میچز دیکھتے ہیں جہاں پر چیئرمن باکس اور پیٹرنز انکلوئیر ہے وہاں کی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح تھڑے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ٹیمپریریری جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کرسیاں لگا دیتا ہے اور تاکہ لوگ جو ہیں وہ بیٹھ آئیں اور بیٹھیں اور ڈگنٹریز میچ دیکھیں لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے حل یہ ہے کہ یہاں پر آپ پرمننٹ سٹنگ لگائیں جیسے آپ کے چار انکلوئیرز میں پرمننٹ کرسیاں لگی ہوئیں آپ یہاں پر پرمننٹ سٹنگ لگائیں تاکہ جو میچ بھی دیکھنے آئے وہ اچھے انداز سے بیٹھ کے میچ دیکھ سکے فور اگزامپل چیئرمن باکس میں زیادہ تر جو ہیں وہ ڈگنٹریز آتی ہیں میمبر نیشنل سمبلی آگئے کوئی منسٹر آ گیا کوئی سیکریٹری آ گیا تو جب آپ ڈگنٹریز کو انوائٹ بھی کرتے ہیں تو یو ہاف تو میک شور کہ یار کم از کم سٹنگ اچھی ہے کم از کم جو بندہ میچ دیکھنے آ رہا ہے اس کو میچ کم از کم میچ کا لطف اٹھا رہا ہے کم از کم کرکٹ سے لطف اندھوز ہو رہا ہے دوسری طرف اگر ہم کچھ پولز کی بات کریں یہ سکرین آپ کے سامنے ہیں یہ پولز آپ کے سامنے ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کا پلان ہے پاکستان کرکٹ بورڈ یہاں پر نئی سکرین لگانے کا منصوبہ رکھتا ہے کہ سکرین کو بہتر انداز سے چینج کیا جا گا یہ بہت پرانی سکرین ہے جب اسے نائنٹی نائنٹی ون میں یہ پنڈی سٹیڈیم بنا ہے تب سے یہی سکرین لگی ہوئی ہے تب سے یہی پرانے ویجولز ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ انہی سکرین پر جو ہیں وہ میچز دکھائی جاتے ہیں انہی سکرین پر ری پلے چلتے ہیں انہی سکرین کو استعمال کیا جاتا ہے پی ایس ایل کے دوران بھی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سکرین جو ہیں وہ تبدیل کریں ایک جو میجر الیکٹرونک سکور بورڈ ہے وہاں پر اس کو اپ گریڈ کر کے ایک نیا اور ایک بڑا جامعہ مکمل سکور بورڈ جو ہے وہ لگایا جا سکے تاکہ جو بھی کرکٹ سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں تو وہ سکرین کو بھی اٹلیس دیکھ سکیں سکرین پر بھی انہیں میچ نظر آسکے اس کے علاوہ یہ ایک اور بڑی کنسرننگ چیز یہ آپ کے سامنے رکھے ہوئے ڈگاؤٹ ہیں اب ڈگاؤٹ کا بیسکلی مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب پلے ڈریسنگ روم میں نہیں ہوتے یا ڈریسنگ روم سے باہر آتے ہیں تو وہ کم از کم ڈگاؤٹ میں تھوڑی دیر کیلئی بیٹھے ہیں اپنی بیٹنگ سے جانے سے پہلے تھوڑا نوکنگ کر کے جب وہ آتے ہیں تو اس ڈگاؤٹ میں بیٹھے لیکن انفرچنیٹلی ڈگاؤٹ کے حالات بھی بہت بھرے ہیں یہاں پر نئے ڈگاؤٹ جو ہیں وہ پی سی بی رکھنے کا پلان رکھتا ہے کہ نئے ڈگاؤٹ لگائے جائیں گے اور نئی جو ہے وہ سٹیٹنگ ارینجمنٹ بھی لگائے جائے گی تو آورال راولپنڈی سٹیڈیم میں ابھی تک رینویشن کا کام مکمل نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے جی مین بیلڈنگ کے مناظر ہیں کہ کس طرح یہ تھرڈ فلور والی بیلڈنگ ہے یہاں پر تھرڈ فلور سیکنڈ یہاں پر یہ ٹرانسپیرنٹ باکسز جو ہیں نا ان کو بھی پی سی بی اب تھوڑا رینویٹ کرنا چاہے گا کیونکہ یہ بہت پرانے ہیں یہ جب سے سٹیڈیم بنا ہے جب اس کو رینویٹ کیا گیا تھا 2008 میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرانا سٹرکچر ہے ان کا ان کو بھی پی سی بی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان باکسز میں بیٹھتا کون ہے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں یہ باکسز کس کے لیے تو یہاں پر ایک باکس جو ہے وہ تھرڈ امپائر اور میچ ریفری کا ہوتا ہے باقی باکسز جو ہیں وہ لوکل ایتھارٹیز چاہے وہ پولیس ہو گئی چاہے وہ باقی جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو دیا جاتا ہے خیر یہ راول پنڈی سٹیڈیم کی تھوڑی سی انٹرنس ہے کہ یہاں پر آپ انٹر ہو کے سٹیڈیم آتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک بڑے قدر بہتر بنی ہوئی بیلڈنگ ہے کیونکہ یہ بیلڈنگ نئی بنی ہوئی ہے اس لیے یہ قدر بہتر بنی ہوئی بیلڈنگ دکھائی دیتی ہے لیکن یہاں پر بھی آپ کو اس کو تھوڑا سا اپگریڈ کرنا ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو کرکٹ کا ای ہے وہ بھی میٹا ہوئے سٹیڈیم کا ڈی ہے اس کو بھی بہتر کرنا ہے تو کافی زیادہ چیزیں ایسی ہیں اگر آپ نے اپنے ملک میں چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس جیسا بڑا ایونٹ ہوسٹ کرنا ہے تو آپ کو نہ صرف اپنے سٹیڈیمز کی آؤٹ فیلڈ ہو گئی سٹیڈیم میں بیٹھنے کی اچھی ارینجمنٹ سٹیڈیم سے اچھا ویو یہ چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا بلکہ آپ کو اپنے سٹیڈیمز کی آؤٹ لک کو بھی بہتر کرنا ہے کہ وہ دکھنے میں سٹیڈیمز اچھے لگیں لوگ اچھے اور بہتر انداز سے یہاں پر کرکٹ دیکھ سکیں اگر ہم اب سٹیڈز کی دوبارہ بات کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسے سٹیڈز ہیں جناب جہاں پر بیٹھنے کیلئے کرسیاں نہیں ہیں یہاں پر بیٹھنے کیلئے کرسیاں لگانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ پریورٹی دکھائی دے رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ یہاں پر وہ کرسیاں لگائیں جائیں گے اور جن سٹیڈز میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں ان سٹیڈز کو یا دبل اس پہ سٹوڈی بنائی جا سکتی ہے ان انکلویز میں اب پی سی بی کیونکہ وقت بہت زیادہ کم ہے آپ دیکھ لیں کہ جب جولائے کا مہینہ جو ہے وہ کل شروع ہونے والا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ پنڈی سٹیڈیم میں کام شروع نہیں ہوا تو یہ آپ کو سکور بورڈ بھی جو سکرین ہے الیکٹرونک سکرین ہے ان کو بہتر کرنا ہے جن انکلویز میں کرسیاں نہیں ہیں وہاں پر کرسیاں لگانے کا کام جو ہے وہ بھی شروع ہونا ہے اور دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کیونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ رینویشن ہونی تو ہے اور سٹیڈیم نے چیمپنس ٹوفی تو ہوسٹ کرنی ہے لیکن کب کام شروع ہوگا رینویشن کا تو دیکھیں جی رینویشن کے کام سے ریلیٹڈ یہی اپ ڈیٹ ہے کہ جلد از جلد جیسے ہی لاہور کا کام کسی ایک ڈگر میں چلے گا لاہور سے ملبہ اٹھانے کا کام شروع ہوگا تب ہی آپ پنڈی سٹیڈیم میں یہ دیکھ پائیں گے کہ جی جلد از جلد جو ہے وہ رینویشن شروع ہوگی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مزید ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ پنڈی سٹیڈیم میں کام شروع ہو سکتا ہے انجینئرز نے وزٹ کر لیا ہے اور یہ جو سٹینڈ آپ کے سامنے ہیں جاوید اختر انکلوئیر یہ ایک بہت خوبصورت سٹینڈ بن سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر چیرز دو جگہ لگی ہوئی ہیں لیکن یہاں سے اس بیلڈنگ کو ختم کر کے یہاں پر ایک اور ڈبل ڈیک پر مشتمل سٹینڈ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے تاکہ کرکٹ دیکھنے والوں کو کرکٹ دیکھنے کا مزہ بھی آئے اور ان کے ساتھ جو انکلوئیرز ہیں وہاں پر اوبیسلی آپ کرسیاں لگا کر گزارہ چلا سکتے ہیں فیل وقت کیونکہ وقت بہت زیادہ کم ہے پھر آپ آجیں جی تھرڈ فلور پر تھرڈ فلور کا ویو جو ہے اس کا شمار پاکستان کے سب سے بہترین ویوز میں ہوتا ہے یہاں کا ویو بہت اچھا جو ہے وہ دیکھنے میں لگتا ہے لیکن کرسیاں نہیں ہیں پرمنٹ سٹینڈ ارینجمنٹ ہونا یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے جب تک آپ یہاں پر پرمنٹ کرسیاں نہیں لگائیں گے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ آپ مشکلات کا ہی شکار رہیں گے آپ کا جو کرکٹ سٹیڈیم ہے آپ کو انڈیا فرق لینا ہوگا جس طرح انڈیا نے سٹیٹ آف دی آرٹ کرکٹنگ سٹیڈیمز بنائے ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے ملک میں جو ڈریسنگ رومز ہیں آپ کے ملک میں جو بیٹھنے کے لیے جگہ ہیں وہ بہت خراب ہیں ڈگ آؤٹ جو ہیں ان کی حالت خراب ہے ڈریسنگ رومز کی جو حالت ہے جو آؤٹ لک ہے سٹیڈیم کی وہ خراب ہے دوسری جانب جی پی سی بی اس ایس کا ضرور انڈیا دے چکا ہے کہ ہم نے ابھی فیل وقت جو ہیں وہ صرف تین سٹیڈیمز رینویٹ کرنے ہیں جن میں چیمپنس ٹروفی کے میچز ہوں گے انہی سٹیڈیمز کا ڈریسنگ روم ہو گیا انہی سٹیڈیمز میں نئے قسم کی جو سائیڈ سکرین یہ دیکھیں اب یہ کتنا پرانا جو ہے وہ کپڑا بچھا ہوا ہے اب کتنا ہی پرانی سائیڈ سکرین ہے تو یہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ بہتر کرنے کا پلان بھی رکھتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک نئی نیا کپڑا لگایا جائے نیا جدید قسم کا جو سائیڈ سکرین ہے وہ لگائی جائے اس کے علاوہ بیٹھنے کی اچھی ارینجمنٹ کی جا سکے آؤٹ فیلڈ میں آپ کو ادھر اگر پنڈی سٹیڈیم کی دکھاؤں تو لش گرین آؤٹ فیلڈ ہے ابھی بھی اگرچہ سمرز چل رہے ہیں لیکن آؤٹ فیلڈ بالکل لش گرین ہے اور حالات جو ہیں وہ کرکٹ ہوسٹ کرنے کیلئے تو بہت زبردست ہیں دوسرا لائٹ ٹاور سے ریلیٹڈ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ برے لگتے ہیں لائٹ ٹاور ان کو کوئی جدید طرز کے LED پر مجتمع لائٹ ٹاور جو ہیں وہ بنائے جانے کا امکان ہے پی سی بی کی طرف سے اس سکور بورڈ کو بھی چینج کیا جائے گا یہ بھی بہت پرانے ٹائم کا سکور بورڈ ہے دوسری طرف میں تعریف کروں گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسین نکوی صاحب کی جنہوں نے نہ صرف راولپنڈی لاہور کراچی میں کام کروائے ہیں بلکہ انہوں نے کچھ دن پہلے کوئٹا کا دورہ بھی کیا جو کوئٹا کا بھوکڈی سٹیڈیم ہے وہاں پر بھی انہوں نے یہی اسی چیز کا اندیا دی ہے کہ جلد از جلد جو ہے وہ آپ بھوکڈی سٹیڈیم کا کام شروع کریں بھوکڈی سٹیڈیم میں جلد از جل جو ہے وہ کرکٹ بھال کی جائے تاکہ کوئٹا اور بلوچستان کے لوگ بھی جو ہیں وہ کرکٹ سے لطفندوز ہو سکیں دوسری طرف موسین نکوی جو ہیں وہ کذافی سٹیڈیم لاہور میں بھی رینویشن کے کاموں کے لیے بہت ایکٹیو ہیں دن رات وہاں کے دورے کرتے ہیں دن رات چکر لگاتے ہیں سٹیڈیم کے اور وہ میک شور کر رہے ہیں کہ جلد از جلد کذافی سٹیڈیم کا جو کام ہے وہاں سے ملبہ اٹھانے کا کام ہے بلڈنگ کو تو ڈیمولش کر دیا گیا ہے اس کا تو آپ کو آئیڈیا ہے لیکن اب ملبہ اٹھانے کا جو کام ہے وہ جلد از جلد مکمل کیا جانے کی ہدایت کی ہے موسین نکوی نے دن رات موسین نکوی خود بہت کین انٹرسٹ لے رہے ہیں عید کی چھٹیاں بھی تھی ہم نے دیکھا تب بھی موسین نکوی خود آئے انہوں نے آ کر جو ہے وہ تمام تر انتظامات دیکھے تمام تر جو چیزیں چل رہی ہیں کذافی سٹیڈیم لاہور میں اس کو انہوں نے دیکھا تو یہ بہت خوشائند ہے جی کہ نیا پی سی بی چیئرمن اور پی سی بی کو ایک ایسا بندہ ایک ایسا اوفیشل مل گیا ہے جو خود کینلی انٹرسٹ لے رہا ہے اور پاکستان کرکٹ ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے بھئی کہ سٹیڈیمز کو آپ رینیو کر رہے ہیں سٹیڈیمز کو آپ اپگریٹ کر رہے ہیں مکمل طور پر آپ جو ہے وہ ڈیمولش کر کے سٹیڈیمز کو بنا رہے ہیں جو یہ بڑی خوشائند بات ہے یہ بڑا لانگ ٹرم پلان ہے جو سیاستدان نوملی ہوتے ہیں وہ بڑا لانگ ٹرم سوچتے ہیں کرکٹرز شارٹ ٹرم سوچتے ہیں سیاستدان لانگ ٹرم سوچتے ہیں تو موسین نکوی کی جو لانگ ٹرم تھنکنگ ہے کانٹریکٹرز سے مل کر تمام تر کنسٹرکشن سے مطلقہ لوگوں سے مل کر جو ہے وہ سٹیڈیم کو اپگریٹ کر رہے ہیں نئی بلڈنگ جو ہے وہ بنانے کا انہوں نے کہا ہے تو دوسری طرف جی اگر ہم کچھ راولپنڈی سٹیڈیم کی بھی بات کریں تو جلد اس جلد موسین نکوی نے ہدایت دی ہے جس طرح کذافی سٹیڈیم کا کام بہت جلدی شروع ہوا اور تمام تر جو کام ہے وہ بہت جلدی مکمل ہوا آپ دیکھیں کہ یہ کذافی سٹیڈیم کے ویجولز ہیں کہ جس طرح مین بلڈنگ کو مکمل طور پر تہہس نہہس کر دیا گیا ہے ڈیمولش کر دیا گیا ہے اس مین بلڈنگ پہ جو ہے وہ آپ کسی قسم کی آپ کوئی عمارت نہیں دیکھ رہے اور چار ایسے انکلوئیرز ہیں رائٹ اور لیفٹ پر جہاں پر جو ڈیمولش کرنے کا کام ہے کذافی سٹیڈیم لاہور میں وہ بھی جاری ہو ساری ہے تو آپ اگر پنڈی سٹیڈیم سے کذافی سٹیڈیم سے متعلق یا لاہو کراچی جو نیشنل بینک کرکٹ ارینہ ہیں ان سے متعلق اگر آپ مزید کوئی اپگریڈیشن سے متعلق ان کی رینویشن سے متعلق اپ ڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اپنا فیڈبیک بھی دیں کہ آپ کیا کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ جی پنڈی سٹیڈیم کی چھت چیند کرجی جائے کذافی سٹیڈیم کی مکمل طور پر چھت کو جو ہے وہ چینج کیا جائے اس کو پینٹ کیا جائے تو آپ ضرور بتائیں جی ابھی تک اپ ڈیٹ یہی ہے کہ کذافی